مرہوم پورو پاشد چاندخا مغل کے اسمنتی میں گروہر کو رکتدان شیویر کا ایوسن کیا کہیا اس دوران دن بھر پردھان جی کا جاؤں میں یواؤں نے رکتدان کیا وہیں اس سے پورو کلیان سرکل سے صدبھاؤنا ریلی نکالی گئی جس کا انیک ستانوں پر پشپ ورشا کے ساتھ سواگت کیا کہیا پردھان جی کا جاؤں میں آیوچیت شدھانجلی سبھا میں آئے ہوئے گنمانی جانوں نے مرہوم چاندخا مغل کے اسمنتیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں شدھانجلی تھی اس دوران رکتدان کرنے والے یواؤں کو پرمان پتر دے کر کے سمانت کیا گیا رکتدان شیویر کے دوران پورو ویدھائی کرتلال جلدھاری نے چاندخا مغل کے ساتھ کی اسمنتیوں کو ساجہ کرتے ہوئے بدایے کہ چاندخا کے ساتھ زواج چوک میں ان کا لمبا سمیہ ساتھ نکلا وہیں پاشد کے روپ میں نگر پیشد میں بھی وہ ساتھ رہے اس دوران چاندخا مغل نے ہی انہیں سبابتی کا چناؤ لڑنے کے لیے موٹیویٹ کیا وہیں کئی طرح کی سمیتیاں بھی بنی تھی سمازی کاریوں میں بھی وہ ساتھ رہے جلدھاری نے کہا کہ اس موقع پر اس نیک دل انسان کو شدھانجلی ارپیت کرتے ہیں چاندخا مغل جو ہمارے بیچ میں نہیں رہے انہ کی چوتھی پنجے تھی کے اوپر سروپرسم ان کو شدھانجلی ارپیت کرتا ہوں اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں چاندخا مغل اور ہم جیون کال کی اندر سرواتی جیون میں بھی ساتھ رہے ہیں سبابت چوک کی اندر میں بھی پندرہ سال کا تھا اس میں وہاں رنی لگیا تھا اور چاندخا مغل بھی سبابت چوک میں رہا کرتے تھے اس کے بعد میں دو جانت پیار میں ہم دونوں کا ایک ساتھ پارشت بننے کا موقع ملا اس میں چاندخا مغل بھی پارشت تھے اور میں بھی پارشت تھا اور چاندخا مغل نے مجھے موٹیویٹ کیا چیرمین کے لیے تو میں نے پیتاریس پارشت تھے ان میں چناب چیرمین کا لڑا اور سترہ بوٹ حاصل کیے سبابت چاندخا نے بوٹ دیا یا نہیں دیا وہ کانگریس ہی تھے لیکن انہوں نے موٹیویٹ مجھے کیا اس کے بعد میں دو جار تیرہ کے اندر میں بھی دائق بنا تو اس کے بعد میں نگر پرشت میں پہلی دفعہ ہم نے کمیٹیاں بنائی اس کے پہلے اور بعد میں کبھی بھی کمیٹی نہیں بنی کانگریس کی سرکار تھی نگر پرشت کی علم اور سفائی سمیتی کا چیرمین میں نے چاندخا مغل کو بنایا تھا یہ میرے ہمیشہ سہی ساتھی تھے دیون کے ساتھی تھے تو ان کو میں سرداندھ رہی دینے کے لیے یا ان کے رکھت دار شہر میں آیا ہوں ان کو عیسور بھگوان اللہ تعالی ان کو آتما و سانتی دیں وہی کانگریس پردیشہ اپادیک شہر پولزنگ اولا نے بھی کہا کہ چاندخا مغل نیک دل انسان تھے وہ ہمیشہ دین دکھی کے سوا میں آگے رہتے تھے سب کی مدد کے لیے تد پر رہنے والے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں چاندخا مغل پورو پارسد رہے ہمارے ان کی آج چطورت پنیتی تھی ہے اس پنیتی تھی کے احسر پر ان کی شمرتی میں کانگریس کے کاریہ کرتا ان کے شوب چند تک تمام سنگتنوں سرو سماج کے لوگوں نے ان کی شمرتی میں ایک یادترہ کے مادہم سے ان کی یادگار کو تاجہ کیا اور یہاں ایک بڑا رکھدان شیویر لگایا گیا ہے جس میں جن جنو چورو تک کے ان کے شوچن تک آئے ہیں میں اس پنیتی تھی پر ان کو ہاردک سردھانجلی ارفید کرتا ہوں بھائی چاند کا مغل ایک بہتی نیک انسان بہتی سیدھے سادے اور بہتی بھولے انسان تھے ہر کسی کی وہ مدد تو تیار رہتے تھے اور میرے لیے تو ان کا ایم جب میں پہلی بار یوت کانگریس کا دھیکس بنکے یہاں کار آیا تھا اس وقت میری کارے کارنی میں وہ پہلے سہر بلوک کا دھیکس تھے اور بہتی نیک انسان تھے اس دوران کانگریس زیلا دکش سنیتا گٹھالا اوپر زیلا پرموخ تارچند دھائل پوبرا پردھان اسمان خان مہر سنگوڑ پپو پارشد کلدی پرنوہ دینیش چاہکڑ زبیر نارو مکل کھیچڑ نارندر باٹر پورن کمار اوپر سواپتی عشوک چودری ڈکر موکیش رنوہ پی ایش جاٹ اوپرکاش ناغہ دینیش چیگر سہید بڑی سنگیا میں جن پرتینی دھی شاعر کے گنمانیہ جن موجود رہے